کہ بھاجپا بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے تو کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ بغیر کسی سے ڈرے آج ہم نے دیکھا کہ بردپور میں جنید اور ناصیر کو مار دیا گیا کتنی امیلے زبان کھوڑ کر بھولے مجیس کے پدان منطری سے کہہ رہا ہوں کہ جی کونٹی کے آپ پریزیڈنشپ بھارک ہو مگر یہ کونسی بھارت میں یہ ریوان بن چکا ہے کہ پچھوں کو گبناف کر کے ان کو بیٹ کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ کونسے مہزادی کا امردت سکھ بنا رہے ہیں یہ گانڈی کا ملک ہے اب انکانہ مہزاد کا ملک ہے جوہر برادران کا ملک ہے غریب نواز کی سطمیر ہے دس فیصد مسلمان ہو بھی سیکھو دو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی حصہ ملے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ڈی ایم بنے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ڈی ای پی ایس آفیسر بنے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پولیس میں آئیں مگر ریزرویشن کے بغیر کیسے آئیں گے یہ کونسا انصاف ہے بتاو آپ کہ مسلمانوں کو راجستان کے او بھی سی مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جاتا آپ کو معلوم کہ راجستان میں 38% مسلم نوجوان جس میں بچی اور بچیاں ہیں وہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے تعلیم نہیں حاصل کر رہے نا ٹریننگ 38% 38% راجستان کے مسلمانوں یہ ڈیٹا ہے میرے پاس اگر کوئی کانگریسی اور بچپا ہی کہے گا کہ میں نہیں مانتا تو آ جاؤ مخام بتاؤ جائپور میں میں ڈیٹا لے کر آتا ہوں تم دس منٹ نہیں بچ سکتے گا میرے سامنے اور ہم لوگ ایک سروے کرائے ہیں ریپورٹ آ چکی راجستان کے مسلمانوں کے بارے میں اور انشاءاللہ تعالی اس کا حمن خریب میں اس ریپورٹ کو جاری کریں گے تاکہ باجپا کو اور کانگریس کو بھی معلوم ہو جائے اچھا آپ کو معلوم کہ بی جے پی اور کانگریس نے گاو رکشہ پر کتنے پیسے خرچہ کیے گاو شانہوں پر گاو رکشہ پر ان دونوں سرکاروں نے ان دونوں نے پندرہ سو گیارہ کور روپے خرچہ کی پندرہ سو گیارہ کور اور یہاں پر ہمارے مسلمان بچوں کا سکول نہیں ملتا اسکول نہیں ملتا ہے اور اتنا کرچہ کرنے کے باوجود بھی جنید اور ناصر کی موت ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ آپ کو اٹھنا ہے اور ہم بھارت کے پدان منتری کے بارے میں بولے بغیر اپنا بھاشن ختم نہیں کر سکتے میتروں کے بارے میں تو بولنا ہی پڑے گا آج بھارت میں راجستان میں دیس کے پردیس پردیس میں بھارت کے پدان منتری اور ان کی پارٹی بی جے پی اور آر ایس ایس نے اور راجستان میں کانگریس نے عزیز پردیس میں کانگریس کی سرکار ہے انہوں نے مسلمانوں کا یہ حال کر کے رکھ دیا کہ کانگریس والے کہتے ہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے اور بی جے پی آر ایس کا ایس ایس کہتے ہیں کہ جب تم مر جاتے ہو تو تمہارے بچوں کی تجفین اگر خبر بنتی ہے تو ہماری وجہ سے یعنی زندہ ہے تو ان کے رحم و کرم پر اور تجفیر ہو رہی ہے تو ان کے رحم و کرم پر یہ مزاق بنا کر رکھ دیا آپ نے یہ مزاق بنا کر رکھ دیا ہمارا آپ نے یہی اشوک گیلو تھے پوچھئے ان سے کہ گزرات کو آئے تھے ایک باپون اگر ویدان صباح میں مندلس کا ایک کہنگ دیکھ تھا راج کے بارہ بجے اشوک گیلو تو اس کو بلاتے وہ بے ایمان نکلا اس نے اپنا ایمان بیجیا بیس پچیس لاٹھ پر تو اشوک گیلوٹ نائٹ سوٹ میں اس کو کھنوا پلا رہا ہے اور نتیجہ کیا نکلا اشوک گیلوٹ نے کھنوا پنایا مگر اللہ نے اس کو رسوا کیا وہ ہار گیا کانگریس کا کوئی پٹیل تھا ہار گیا مگر اشوک گیلوٹ کیا بولے نہیں اویسی کی وجہ سے ہار گیا اما یار تم تو اس کو رات کے بارہ بجے اس کو تم کھنوا پینائے بیس پچیس لاٹھ کی مکھائی کھلاے اس کے باوجود اگر وہ مرد نہیں نکلا تو میں ذمہ دار یہاں بی جے پی کہتی ہے کہ ہم کو مسلمان نہیں چاہیے بی جے پی کہتی ہے نہیں چاہیے ہم کو مسلمان کھول کر کہتی ہے بھاجہ ہمارا یہ بھاشن کے بعد سامنے ٹی وی پر کوئی بی جے پی کا نیتا جا کر بولے گا اے ہمارے پاس کیا اندہ ہوئی نہیں ہے وہ فلان نہیں ہے منتری کون ہے تمہارے پاس مسلمان بتاؤ کوئی نہیں ہے یہ اخیر ہم بھارت کے پدان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں جنید نصیر کے اوپر پدان منتری آپ کچھ بولیں گے یا نہیں بولیں گے یہ جو گاؤ رکشک کے نام پر یہ لوگ جو گنڈا گردی کر رہے ہیں گاؤ کی ڈائے کی فازت کر یہ قانون ہے مانتے ہیں مگر یہ لوگ کون ہیں جو روٹ پر نکل کر گولیاں چلاتے ہیں وارس کو مار دیا گیا فیس بک پر لائم تلکاز کیا جاتا ہے وارس کے مو سے قون نکل رائے پدان منتری وارس مر جاتا ہے وارس کی پڑیوار کہتے ہیں کہ وارس کو مارا انسانی مونے خاسم ایک باروی کلاس کا بچہ گولی چلاتا ہے وہ ملون جس کا نام ایف آئی آر میں آیا پدان منتری کہ آپ اس ملون کو گرفتار کروائیں گے جو ہتھیار لے کر پھرتا ہوئے بندوکے لے کر پھرتا ہے ہتھیار لے کر پھرتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو ہتھیار لے کر ہریانہ سے راجستان میں گس کر جنید اور نصیر کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں یہ کون ہیں یہ لوگ پدان منتری کہ آپ کی سرکار آپ کی پاٹین تو روکے گی پدان منتری آپ کب تک یہ بولتے رہیں گے سب کا ساتھ سب کا دکاس جبکہ آفی کی پاٹی کے سٹیٹ سے لوگ آ کر اور یہ تمام کے ترمام ظلم کرنے والے پدان منتری یہ ان کا تعلق سنگ پریوار سے ہے ان کا تعلق سنگ پریوار سے ہے اور پدان منتری کب روکیں گے اگر پدان منتری چاہتے ہیں تو دس منٹ میں سب ختم ہو جائے گا پدان منتری اگر چاہتے ہیں تو دس منٹ میں ختم ہو جائے گا یہ مگر نہیں ختم ہوگا یاد رکھنا مجھے کل جنید کے گھر میں بتا رہے تھے کہ آ کر بچیوں کو چھیڑتے ہیں نشے کی حالت میں اور جب بچوں نے اعتراض کیا تو انہی بچوں کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا پدان منتری یہ دیش ایسا نہیں چل سکتا یاد رکھئے آپ کے آج سال آپ نو سال ہو چکے پدان منتری بن کر اخلاق پیلو خان رگبر جنید نصیر یہ کتنے واقعات ہوں گے کہ ہمارے قوم کی امیت نہیں ہے پدان منتری اگر ہمارا جرم مسلمان ہے تو کونسا جرم ہے یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو لے جا کر زندہ جلا دیا جاتا ہوئے ہمارے گھر میں بچوں کو یتین کر دیا جاتا ہے پدان منتری آپ کیا موہ نہیں کھولیں گے آپ تو کہتے ہیں کہ ایک موڈی سب پر بھاری تو موڈی جی ان جاؤڑک شک پر آپ بھاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کو بتا دو آپ پارلیمنٹ میں چھاکا مار کے بولتے ہیں پدان منتری مگر پدان منتری چین کا نام نہیں لیتے اور یہ گورک شک نہیں ہے یہ گائے کے نام پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے لئے گائے ایک مبارک چیز ہے ہم ان کے اخیرے کو سلام کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کے ریلیجیس بلیف کی مگر پدان منتری ان کو روکیں گے نہیں کیا موڈی ان لوگ ان ظالموں پر بھاری پڑے گا یا نہیں پڑے گا بتا دو پدان منتری آپ آپ کو بولنا پڑے گا روکنا پڑے گا ان ظالموں کو ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ہم آرے سج سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے بھگوت سے جو بڑا بڑا ہر تھوڑے تھوڑے دن کو ایک الٹا سیدھا کبھی جور کبھی سج کا بیان دے دیتے ہیں ارے کیوں بات کریں گے آرے سج سے لوگ جو لوگ بات کر رہے ہیں آرے سج سے جنید اور نصیر کے گھر کو دیکھو تم مجھ پر تنقید کرتے ہو کہ ہوئی سی یہ بولتا ہے میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی چند گزاری ساتھ مجھے آپ تک رکھنا تھا ہم بھارت کے پدان منطری کو پھر سے کہہ رہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں پدان منطری اگر آپ گاندی سے محبت کرتے ہیں اگر آپ گاندی سے سچی محبت کرتے ہیں تو جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا پدان منطری وہ ناتورام گوٹسے کی ناجائز حرامی اولاد ہیں پدان منطری اگر آپ گاندی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ناتورام گوٹسے کی اولاد کو روکو ان کو جیل میں دالو پدان منطری یہ ظالم لوگ ہیں یہ ناتورام گوٹسے کی اولاد ہیں جنید اور نصیر کو مارنے والے ناتورام گوٹسے کی حرامی اولاد ہیں اخلاق اور پیرو قان کو مارنے والے ناتورام گوٹسے کی اولاد ہیں یہ گاندی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں پدان منطری آپ مسلمانوں کے بھی پدان منطری ہے یا نہیں بتا تو آپ اگر آپ مسلمانوں کے پدان منطری ہیں تو ہم کو انسان کے طرح دیکھو ہم کبھی اوٹ نہیں دیئے بیڈی اپی کو نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم کبھی رسس کو نہیں مانیں گے نہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم در کر آپ کے ساتھ میں نہیں جتنے والے ہم لڑ کر اپنا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بہت سے لوگ آج کے بعد بڑی تکلیف میں آئیں گے ہم تو پائلٹ صاحب سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں پائلٹ صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا خواہ پورا نہیں ہوگا جن جوار جن تاکی میں